بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا بیزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں فراڈیوں اور لٹیرو سے بھی بھج کریں ناظرین اس وقت میں کیونکہ آج سابق وزر اعظم میاں محمد نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورڈ میں پیشی ہے اور یہ پیچھے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ اسلام آباد ہائی کورڈ کی ہے میری یہاں پہ ڈیوٹری تھی تو اسی دوران مجھے ایک خبر ملی میں نے کہہ چلیں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا تو پہلے دن سے یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی پاکستان میں ویب سائٹ آتی ہے کمپنی آتی ہے جو آپ کو بڑے انعام کا بڑے منافع کا لالہ جے اس نے سکیم کرنا ہوتا ہے اس سے قبل آپ دیکھنے ہیں کتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے سکیم کیا اور ریسنٹی آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے میں نے ایک وی لاک کیا تھا تو آئی ایس ایم مارڈ کے جو شکت مروت ہیں ان کے رائٹ لیفٹ وہ لوگ جن کو عام زبان میں اگر ہم کہہ لیں کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں انہوں نے بڑا اٹیک کیا بڑی غلیز زبان الفاظ استعمال کی پھر کچھ اور لوگ بھی ایسے تھے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا لیکن ایک تو اس کے اوپر بات کروں گا آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر کہ جن لوگوں کی انویسمنٹ وہاں پہ ڈوبی ہے ان کو انویسمنٹ واپس کیسے ملے گی کون کون سے ہر بے استعمال کرنے پڑیں گے کیونکہ شوکت مروت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ان کی انویسمنٹ واپس دے گا لیکن ابھی تک لوگ ڈبل مائنڈیڈ ہیں کہ کیا ان کی انویسمنٹ انہوں نے سرمایہ لگایا تھا وہ ان کو واپس ملے گا یا نہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور کمپنی اس وقت پاکستان میں لانچ کی گئی ہے جس کا مالک قرائے پہ حاصل کیا گیا ہے ایک گورہ اس کا مالک ہے اور اس کمپنی کا نام آپ کو معلوم ہے کہ اومنی سٹاک ہے اور گروت گروپ ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس کمپنی کے اصل مالک کون کون ہے انہوں نے ماضی میں کتنا ہے بڑا بڑا سکیم کیا خیر پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر جس کے مطلق پہلے دن سے تاہر نصیر واش رائمز کی ٹیم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہ کمپنی ہے جس طرح ایز لائف کونز سکیم ہوتی ہیں ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہے لیکن کسی نے یقین نہ کیا کیونکہ جب پیسے ملتے ہیں تو کون یقین کرتا ہے جب آپ سرمایہ کاری لگاتے ہیں تو آپ کے پیسے میں صحیح آپ کو ہی پروفٹ دیا جاتا ہے تو آپ تو کہتے ہیں یہ کمپنی اچھی ہے خیر جب ہم نے پروگرام شروع کی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورٹیک سینج کمیشن آف پاکستان بھی حرکت میں آئی انہوں نے پہلے شوکت مروت گروپ آف کمپنیز کو ان لیگل ڈیکلیئر کیا پھر آئی ایس ہم مارڈ گروپ آف کمپنیز کو ان لیگل ڈیکلیئر کیا اور پھر ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا کیونکہ شوکت مروت جو فورسز کے رٹائیڈ آفیسر ہیں انہوں نے عدالتوں کا سہارا لیا لیکن پھر ہم نے کل کے ایک وی لاغ میں شوکت مروت کا ایک آڈیو نوڈ بھی چلایا تھا جس میں وہ خود دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں کیسوں میں الجایا گیا ہے پھر شوکت مروت صاحب آپ کو کیسوں میں اس وجہ سے الجایا گیا تھا کیونکہ آپ غیر قانونی کام کر رہے تھے اگر آپ ان لیگل کام نہ کر رہے ہوتے تو کبھی بھی سیکیورٹیک سینج کمیشن آف پاکستان آپ کے خلاف ایکشن نہ لیتا کبھی بھی نیب آپ کے خلاف ریفرنس یا انکوائری شروع نہ کرتا لیکن شوکت مروت کیونکہ وہ ایک اپنی زندگی میں مگن ہے وہ ایک اس قدر غرور کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے اور رب کائنات کو تکبر پسند نہیں ہے اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ سیفور ایمان خان نیازی جو بی فور یو گروپ اف کمپنیز کے مالک تھے ان میں بھی کتنا غرور اور تکبر تھا پھر ان کا کیا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج تک وہ عدالتوں میں کبھی پیش ہوتے ہیں کبھی پیش نہیں ہوتے اور یہی صورتحال آئی ایس ایم آٹ کے چیف ایگزیکٹک آفیسر شوکت مروت کا تھا اب شوکت مروت کے پاس جن لوگوں نے انمیسمنٹ کی ہے ان کو انمیسمنٹ واپس کیسے ملے گی کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیپٹل واپس ملنا شروع ہو چکا ہے جن لوگوں نے ہمیں کالز کی انہوں نے کہا جی کہ آپ خلاف پروگرام بنا رہے ہیں ہمیں تو کیپٹل واپس مل رہے تو میں نے ان کو کہا جو کیپٹل آپ کو واپس ملے آپ کائنلی مجھے اس کے سکرین شارٹس بھیج دیں تاگہ میں پروگرام میں چلا سکوں اور یہ میں بات بتا سکوں عوام کو کہ اگر لوگ نصربازی کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں تو کچھ لوگ شوکت مروت کی طرح ایسے بھی ہیں کہ جو لوگوں کا کیپٹل ان کو واپس بھی دیتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سکرین شارٹ یا کوئی ایسی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئی جن لوگوں نے ہمیں کالز کی پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہمیں کالز کی انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کیا کرنا چاہیے تو میں نے ان کو کہا آپ دو تین دن ویٹ کر لیں اگر تو آپ کا کیپٹل آپ کو واپس ملتا ہے پھر تو اچھی بات ہے اگر آپ کا کیپٹل آپ کو واپس نہیں ملتا تو اسی طرح آپ بھی بی فور یورال پاکستان پروجیکٹس کی طرح آپ بھی نیب میں جائیں وہاں پہ اپلیکیشن دیں شوکت مروت کے خلاف کہ اس نے آپ کو بڑے انام کا بڑی گاڑیوں کا بڑے پروفٹ کا لالج دے کر آپ کو لوٹا ہے لیکن شوکت مروت صاحب ابھی تک ہم نے تو کوشش کیے کہ ہم ان کا بھی موقع جان سکے کہ کیا شوکت مروت صاحب واقعی پیسے واپس کریں گے کیونکہ ایک طرف شوکت مروت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر دے گئے ہیں دوسری طرف وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو ان کا کیپٹل واپس دیں گے اب کیپٹل واپس کہاں سے آئے گا کیونکہ آل ریڈی ہمیں کمنٹس بھی موصول ہوئے میسجز بھی آئے کالز بھی آئے ایمیلز بھی آئے ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسا سکرین شاٹ نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز یا اس کے جو مالک ہے شوکت مروت لو وہ لوگوں کو ان کا کیپٹل انہیں انویسٹرز کو واپس کریں ابھی تک کوئی بھی اس طرح کا سکرین شاٹ نہیں ملا اور مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید آئی ایس ایم مارڈ کے مالک شوکت مروت بھی آئندہ ایک ہفتے سے دو ہفتے میں یہ ملک چھوڑ کر باگ جائیں کیونکہ انہوں نے جتنا کچھ پیسہ سمیٹنا تھا وہ انہوں نے سمیٹ لیا جتنی پروپٹیز بنانی تھی وہ انہوں نے بنا لی اب ان کے جو کارے خاص لوگ ہیں وہ گلیز الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہم نے تو حق اور سچ کی آواز بلند کرنی ہے ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر شوکت مروت آپ کو کیپٹل واپس دے رہے تو آپ کانڈی ہمیں سکرین شارٹ بھیجیں ہم اس کی حق میں پروگرام کریں گے اور بتائیں گے لوگوں کو کہ اگر شوکت مروت نصربازی کر سکتا ہے تو وہ لوگوں کی انویسمنٹ بھی واپس کر سکتا ہے لیکن ابھی تک کوئی سکرین شارٹ نہیں محصول ہوا اور آپ کو یہ بات بتا دیں کہ آئی ایس ایم مارڈ کے خلاف بھی اب لوگ کمپلینز دائر کریں گے کیونکہ اگر شوکت مروت اس ملک سے باگ گیا تو پھر اس کا واپس لانا جس طرح آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک ایڈم امن چودری رفو چکر ہو چکی ہیں دیگر اور کتنی کمپنیز ہیں جو رفو چکر ہو چکی ہیں تو ان کے مالکان تو باہر آپ کے پیسوں سے آہ یشی مار رہے ہیں آئی ایس ایم مارڈ کا آپ دیکھتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا کیا جو انویسٹرز ہیں وہ غریب انویسٹرز جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ ان کے گھر کا کچن چلے گا وہ ان کو پیسے واپس ملیں گے یا نہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اومنی گروپ ایک اومنی سٹاک کے نام سے اور اس کے علاوہ آپ کو گروتھ گروپ کے نام سے ایک اور کمپنی مارزہ وجود میں آئی ہے یہ کمپنی لہور کی ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کمپنی کا مالک ایک بریٹش ہے یعنی کہ ایک فارنر ہے لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ کمپنی پاکستانیوں کی ہے جو گورا ہے وہ قرائے پر لیا گیا ہے تین ہزار ڈالر کی عوض پھر اس کے بعد اس کمپنی کے جو کرتا دھرتا ہے وہ آپ کو تھامنیل تو ان کی تصویر بھی ہم نے لگا دی یہاں پہ بھی ہلکی سی تصویر چلا دیتے ہیں اس میں ایک ہے اسداللہ نامی شخص پھر ایک ہے جس کا تعلق رحمیار خان سے ہے پھر نومان عالم ہے اس کا تعلق لہور سے ہے مرشد ہے کوئی بورے والا کا اور مینہ اذر ہے اس کا بھی تعلق بورے والا سے ہے یہ ان چار دوستوں نے مل کے یہ کمپنی لانچ کی ہے اور یہ اب پاکستانی عوام کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں کہاں گی ٹریڈنگ کرتے ہیں جس طرح آمیر مغل نے ایک آفیس میں جو اس کا ایف ایم کا آفیس اس نے ٹریڈنگ ہاؤس بنایا اسی طرح کہ ٹریڈنگ یہ لوگ بھی کریں گے یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ انویسمنٹ کریں آپ کو بہانہ سات سے چوتہ پرسنٹ پروفٹ دیا جائے گا اور پھر جس طرح ہم نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز نے سکیم کر دیا آئی ایس ایم مارٹ نے سکیم کر دیا ہے تو انقریب آپ سنیں گے کہ جی اومنی سٹاک والے یا گروت گروپ والوں نے بھی سکیم کر دیا ہے وہ بھی فراد تھے وہ بھی پاکستانی عوام کو لوٹ چکے سمارٹ گروپ کے حوالے سے آپ کو ایک بڑی خبر یہ دیں کہ ایف ای ای کا ریڈ تو ہونا ہی ہونا ہے اس سے قبل آپ کو ایک بڑی خبر دے رہے ہیں کہ سمارٹ گروپ کا جو اسلام آباد کا دفتر ہے کیونکہ وہ ایک سرمایہ کاری لے رہے ہیں پاکستانی عوام سے اور ان کا دفتر انقریب سیل ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ وہاں کے لائف مناظر دکھائیں گے کہ جو ادارے وہ آفیس سیل کریں گے اور نوید اختر سے جو پوچھ کچھ کی جائے گی وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بتائیں گے لیکن خدا رہا آپ جس طرح آئین سے مارٹ کے ڈسے ہوئے ہیں یا آپ آل پاکستان پروجیکٹ کے ڈسے ہوئے ہیں یا آپ وہ ایک ٹیمپروں والی کمپنی آئی تھی یا بی فور یو کے ڈسے ہوئے ہیں تو اب اومنی سٹارک سمارٹ گروپ سٹی گروپ دیگر اور کئی کمپنیز آ رہی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں جب تک جس کا فیزیکل پروجیکٹ نہ ہو ورنہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوگا اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ